جنگ میں سرکاری دفاتر کی کمی کے باہر سرب اور روپے مالیت کی جہدادوں کا ریکارڈ پٹوانیوں کے نیجے دفاتر میں غیر محفوظ پڑا ہے جنگ کی شہری پریشان ہے دیکھئے رانہ غلا مارف کے ریپورٹ زلہ کی چار تحصیلوں میں جنگ سب سے پرانی اور بڑی تحصیل ہے جس کے ہزاروں اکر ذریعی اور سکنی ارازی کے ریکارڈ کے لیے اٹھارہ سو اسی میں شہر کے وزن میں تحصیل آفیس قائم کیا گیا چودہ کنال پر مشتمل تحصیل آفیس کا زیادہ رکبہ آج بھی خالی پڑا ہے اور یہاں قائم چند دفاتر تحصیل دار نائب تحصیل دار اور گرزاوروں کے ہیں اس بیلڈنگ میں کوئی بقائدہ پٹوار خانہ موجود نہیں یہی وجہ ہے کہ تحصیل جنگ کے 373 موازیات کے پٹواری شہریوں کی ارب اور روپے مالیت کے زمینوں کا سرکاری ریکارڈ اپنے پرائیویٹ سے فاطر میں رکھے ہوئے ہیں حکومت نے پندرہ سال قبل تحصیل آفیس کی امارت میں توسیل کا منصوبہ بنایا جس پر کام بھی شروع کیا گیا اور کچھ کمروں کی بنیادیں بھی رکھی گئی لیکن فرنڈز کے عدم دستیابی کے بعد یہ منصوبہ بھی کھٹائی کا شکار ہو گیا شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جائدادوں کا سرکاری ریکارڈ محفوظ بنانے کے لیے تحصیل آفیس کو ریونیو کمپلیکس کا درجہ دیا جائے اور یہاں پٹواریوں کا دفاتر فرام کیے جائیں تاکہ ریکارڈ کی فاظت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں پٹواریوں کے پرائیویٹ دفاتر میں چکر نہ لگانے پڑیں عوام کو بہتر سہولیت کی فرامی کی دعویدار حکومت جنگ جیسے پسماندہ اور قدیم صلاح میں ریونیو کمپلیکس کی تعمیر کو یقینی بنا کر شہریوں کی ٹیم کی جہدادوں کے ریکارڈ کو محفوظ بنا سکتی ہے کیمرمین خلام کو بہترین کے ساتھ رانا خلام بارے جھنگ اب تک